اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے یہاں کے بڑے بڑے لوگ جو دوسرے دیسوں میں جاتے ہیں اور پھر سے راج میں دیکھیں یہ دیس اشواق اللہ خان عبدالحمید اور عبدالکلام صاحب کا ہے ان کے بیشاروں کو مرنے والوں کا آج اس دیس میں دیکھا جائے تو چند سے خراجات بھغت سنگھ اشواق اللہ خان اسے لوگوں کو لوگا جبنا عدش مانتے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگ جو پاکستان کا سمرتھن کرتے ہیں یا پاکستان کے بارے میں جو اپنے دیس میں رہ کے ہوں گے کہ دیس کے ٹکڑے ٹکڑے کی نعرہ لگاتے ہیں ان کو آج دیکھنا چاہیے کہ لکنو کیا ہے لکنو کا جو ہمارا مسلم بھائی ہے جو لکنو کے پہچان ہیں وہ آج کیا کہتے ہیں آتنکوات کے خلاف آج پاکستان کے خلاف جتنا اکروس یہاں دکھائی پڑھ رہا ہے ہماری سہادت کا سینکوں کا وہ میں سمستاؤں کی عمران خام کو بھی دیکھنا چاہیے آتنکوات کسی دھرم سے جوڑنا غلط ہے بلکہ آتنکوات انسانیت کا مسئلہ ہے کہ آتنکواتی جو ہے وہ انسانیت کے دشمن ہے کسی ایک دھرم کے دشمن نہیں ہے انسانیت کے دشمن ہے کیونکہ جسے وہ دھماکہ کرتے ہیں تو وہ دھماکہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون مسلمان مر رہا ہے ہندو مر رہا ہے شیاء مر رہا ہے سنی مر رہا ہے بلکہ تمام لوگ اس میں مرتے ہیں جیسا ابھی انہی نے پہچاواری جوانوں کو شہید کیا تو اس پر مسلمان بھی تھے جو اس پر شہید ہو گئے آتنکوات پورے وشو کی سبسیہ ہے اور ہم یہاں پہ نہ کیول آتنکوات کا ویروت کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں بلکہ جو آتنکواتی ذہنیت ہے ہم وہ ذہنیت کا ویروت کرتے ہیں پوائنٹ نمبر برم پوائنٹ نمبر ٹو جس طریقے سے ساؤتیسٹ ایشیا کے مسلم دیش ایک ساتھ اکتر ہو کے اور ساجشن پاکستان کی مدد کر رہے ہیں وہ آنے والے کل میں ایک ساؤتیسٹ ایشیا میں ایک ساؤتیسٹ پیدا ہو سکتی ہے